ہالی وڈ کی فلم سپر مین آپ نے ضرور دیکھی ہوگی یہ سپر مین ایک ایسا نائک ہے کہ کہیں بر کچھ گربڑ ہوتا ہے غلط ہوتا ہے تو وہ اچانک اڑ کر پہنچ جاتا ہے مجھے نہیں معلوم میں جن کے بارے میں آج بات کرنے جا رہا ہوں وہ نائک ہیں یا کھل نائک ہیں اس کا فیصلہ تو آپ کریں گے دیش کی جنتہ کرے گی لیکن میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ٹکیٹ صاحب ہیں یہ کیا بھارت کے نئے سپر مین ہیں یہ سوال میں اس لئے اٹھا رہا ہوں کیونکہ بڑی دلچسپ بات ہوتی ہے دیش میں کہیں کوئی آندولن ہوتا ہے تو اچانک اڑ کر اس میں ٹکیٹ صاحب ضرور پہنچ جاتے ہیں کبھی راکیش ٹکیٹ کبھی نریش ٹکیٹ ابھی آپ دیکھئے کل کیا ہوا ہم سب نے دیکھا جیسے ہی یہ پہلوان بچیاں جو ہیں جو پہلوان جتنے جو آندولن کاری پہلوان ہیں ساکشی ملک وینش وغاٹ یہ سب جب گنگا میں اپنے میڈل بہانے کے لئے گئے تو بہت دیر تک تو یہ روتے رہے پریشان رہے دکھی رہے اچانک سے جب یہ اپنے میڈل گنگا میں بہانے کے لئے جا رہے تھے اچانک کہیں سے نریش ٹکیٹ جو ہے اڑ کر پہنچتے ہیں اور پھر یہ سارے پہلوان جو ہیں پردرشن کاری پہلوان اپنے جو میڈل ہیں وہ نریش ٹکیٹ کو دے دیتے ہیں ان کو سوپ دیتے ہیں اب یہ کام تو سوپرمن ہی کر سکتا تھا کہ اچانک پہنچ کر اور اس کے بعد یا تو سوپرمن کا انتظار ہو رہا تھا گنگا کے گھاٹ پر یا پھر سوپرمن کی انٹری ایسے ہی ٹائم پر تائے کی گئی تھی اس کا ڈائریکٹر کون ہے یہ سمجھنا ضروری ہے کیونکہ سوپرمن فلم کے ڈائریکٹر جو ہوتے ہمیں پتا لیکن اس فلم کا ڈائریکٹر کون ہے میں نہیں جانتا اور میں نے کہا لائے ایسا ایک بار نہیں ہوتا کئی بار ہے آپ دیکھئے بھارت میں جب دیش میں جب دلی کی رازدھانی دلی میں جب یہ کسان آندولن ہوا تھا یہ کسان آندولن دراصل پنجاب کے کسانوں نے شروع کیا تھا لیکن اچانک اس آندولن میں اڑتے ہوئے نریش ٹیکیت راکش ٹیکیت آ جاتے ہیں اس کے بعد یہ اپنے تمبو گھاڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد کیسے پورا کا پورا آندولن جو ہے وہ ٹیکیت صاحب کے ہاتھ میں چلا جاتا ہے یہ ہم سب نے دیکھا تھا اس کے بعد کیا ہوا لالکیلے پر کیا ہوا چھبیس جنوری پر کیا ہوا یہ آپ کو معلوم ہے اس کے بعد کن شرطوں کے ساتھ اچانک سے ٹیکیت صاحب چلے جاتے ہیں سپرمن کی طرح آئے تھے پھر سپرمن کی طرح چلے جاتے ہیں ٹیکیت صاحب معلوم نہیں کہ کسانوں کا کیا ہوا کیا نہیں ہوا پھر آپ دیکھئے لکھیم پور کھیری آپ کو یاد ہے جب گری راج منتری جو ٹینی ہیں ان کے بیٹے آشیش مشرا کے اوپر جو آروپ ہیں جو ابھی بھی جیل میں بند ہیں ان کے اوپر آروپ تھے کہ لکھیم پور کھیری میں انہوں نے دراصل جان بوچ کر اپنی گاڑی جو ہے کچھ جو لوگ آ رہے تھے وہاں ان کے اوپر چڑھا دی جو آندولنکاری تھے اب آپ دیکھئے کیا ہوا وہاں پر لوگ دھرنے پردرشن پر بیٹھ گئے اچانک سے اڑتے ہوئے وہاں پر ٹکیٹ ساب پہنچتے ہیں اور جو ہے پردرشن ایک دم ختم ہو جاتا ہے تو میں یہ بار بار سوال پوچھ رہا ہوں آپ دیکھئے گا پچھلے کچھ سالوں میں دیش میں جتنے بھی پردرشن ہوتے ہیں حالانکہ ان میں ایک اور ویکتی ہیں جو ہر جگہ نظر آتے ہیں اور وہ یوگند ریادہ میں جن کو لوگ آندولن جیوی بولنے لگے ہیں اور وہ کئی بار جو ہیں وہ کس کس روپ میں آتے ہیں آپ کو معلوم ہے کبھی وہ کسان بن جاتے ہیں کبھی جو ہے سی اے پردرشن کاری بن جاتے ہیں کبھی وہ جو ارسل جو ہے پترکار بن جاتے ہیں کبھی وہ سٹوڈنٹ بن جاتے ہیں لیکن ان کو چھوڑ دیجئے پر ٹکیٹ ساب کو لے کر جن کی جس طرح سے انٹری ہوتی ہے جس طرح سے وہ ایکزٹ ہوتے ہیں تو اس سے ایسا لگتا ہے کہ بھارت کے جو نئے سپرمینہ وہ دراصل ٹکیٹ ساب ہیں اب نائے کا کھل نائے کا یہ آپ طے کریں گے لیکن ایک سوال میں آپ کے لئے چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ ٹکیٹ ساب کو جو سپرمین بن رہے ہیں بنایا جا رہا ہے یہ کیا دو ہزار چوبیس کے لیے ہے کیونکہ ایسا لگ رہا ہے ان کے پیچھے کوئی ایک ایسا ڈائریکٹر ضرور ہے جو چاہتا ہے کہ کہیں نہ کہیں دو ہزار چوبیس کے چناؤں میں اس سپرمین کی انٹری ہو تو یہ ڈائریکٹر کون ہے اس کا جو نرنے ہیں اس کے بارے میں تو ہمیں وقت آنے پہ پتا چلے گا لیکن ٹکیٹ ساب کو سپرمین تو بنایا جا رہا ہے بنا دیا گیا ہے آج کے لئے اتنے ہی نمسکار